اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سگیر و لوگز دوستو آج ہم ایک امپیر میٹر اور وولڈ میٹر کی کنیکشن کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کو لاستک دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کو صحیح سمجھ آئے گی کہ اس کے کنیکشن کیسے ہیں دوستو تو پھر چلتے ہیں ویڈیو کی جانب دوستو یہ دیکھیں یہ ایک وولڈ میٹر ہے اور یہ امپیر میٹر ہے اور اس کے کنیکشن بارے میں آپ کو بتاتے ہیں دوستو یہ میں اس کے اوپر لگا لیا ہے اور یہ لگانے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے دوستو دیکھیں دوستو یہ دیکھیں اس کی بیک ہے سائر کی جانب یہ چھوٹے چھوٹے نٹ ہے ا 여러�نت کھولنے کے بعد اس کے اوپر لگا دیں گے یہ دیکھیں ملائنے کا طریقہ سو دیکھیں آپ اور اس کو دوسری جانب سے reinforceن کردیں اگر آپ کو چھوٹے چھوٹے نٹھ ہیں اور دوسری جانب لگانے سے اس کو ٹھائٹ کریں گے اور اب دوسرے کو بھی سیدھر لگائیں گے دیکھیں گے ہم نے اس کے اوپر لگا دی ہیں اور اس کے بعد چلتے ہیں آگے دوستو یہ دیکھیں امپئر میٹر کی بیک سیڈ پر چار کسم کے کنیکٹر ہے اور جو والد میٹر ہے اس کے جانب دو کسم کے کنیکٹر ہے اور اس جگہا نưỡٹل اور فیس لگتے ہیں اور والد میٹر چل نشروہ ہوجاتے ہیں اور اس جگہ نیوٹل اور فیس لگتے ہیں اور اس کی خرج کریں شو ہو جاتی ہے اور ادھر ہم پیر جیسے کام کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کنیکشن لگانے کے بعد دیکھیں ذرا گوھر سے دوستو یہ ایک سیڈ پہ نیوٹل اور دوسری سیڈ پہ دوسری نیوٹل کا ہم نے پرنٹ کے ساتھ لگایا ہے اور یہ ہمارا نیوٹل کمپلیٹ ہوا اور ایک سیڈ پہ فیس اور دوسری اس کے ساتھ کراس لگا کر فیس لگایا ہے اور دوستو اب اس کی گولد میٹر بھی چلنا شروع ہو جائے گا اور امپیر میٹر کی سکرین بھی شو ہو جائے گی یہ صرف سکرین کو شو کرنے کے لیے ہے اور اس کے بعد جو اس کا امپیر ہے وہ ہمیں استری کے وائر لگائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ امپیر میٹر لگانے کے بعد امپیر میٹر کیسے کام کرتا ہے دیکھیں دوستو examine دیکھیں جی میں ایستری کے وائر امپیر میٹر کے اندر لگاتا ہوں اس کے اوپر والے کنیکٹر کے ساتھ اور آپ کو چلا کر دکھائیں گے کہ یہ امپیر میٹر ایسے کام کرتا ہے یہ میں نے ایک سائیڈ پہ اور یہ میں نے دوسری کنیکٹر کے جانب اس کو لگایا ہے اور اس کو اچھی تیرے نٹ کو اور کنیکٹر کو وہ دوستو اچھے طرح سے ٹائٹ کریں تاکہ illusion کہیں کہ نہ ہو اور کوئی ترابی بنا ہو یہ دیکھیں یہ میں نے اس لیے کہ باہر لگائی ہے دوستو اس کے کنیکشن ایسے ہوتے ہیں اب میں اس طریقے کو چلا ہوں گا اور آپ کو اس کے یہ دیکھیں یہ میں نے اس طریقے وائر امپیر میٹر کے اندر لگائی ہے اور یہ میں نے وولڈ میٹر کے اندر لگائی ہے اور یہ اس کی سکرین کو شوک کرنے کے لیے دیکھتے ہیں دوستو آپ اس کے کنیکن کیجئے دیکھیں اب آپ کو یہ سابنے امپیر اور رولڈ نظر آئیں گے اور دیکھیں ذرا گھو سے دوستو یہ جو میں نے دو وائریں اس کنیکٹر کے اندر لگائی ہیں دوستو ایک ڈریکٹ ساکٹ کے اندر لگے گی اور دوسری والی ساکٹ اور ایک اس طریقے سوچ کے ساتھ ہم لگا دیں گے اور ہمارے امپیر میٹر کے کنیکشن کمپلیٹ ہو جائیں گے اور یہ والا سوچ ساکٹ کے اندر لگائیں گے اور ہمارے امپیر میٹر اور وولڈ میٹر کے کنیکشن کمپلیٹ ہو جائیں گے دوستو یہ دیکھیں ہم نے جیسے ہی ساکٹ کے اندر وائر کو لگایا ہے اور ہمارے وولڈ میٹر چلنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ وولڈ ہمارے دیکھیں ٹو تھری آ رہے ہیں یہاں پر وولڈ تھوڑے زیادے ہیں اسی لیے اور جو ہمارا امپیر والا ہے وہ بالکل ہی زیرو زیرو ہے اور اب ہم اس کو اس لیے جیسے ہی چلائیں گے وہ ہمارے امپیر چلنا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں 4.3 ہے تقریبا 4.5 یا 4.2 امپیر اس لیے لیتی ہے اور یہ آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا دوستو میں آپ کے لیے بالکل ہی آسان ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سمجھا سکے دوستو دوستو پلیز لاسٹ میں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں دوستو دعاوں میں یاد رکھنا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا بلتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ